سلام علیکم ڈیڈا سٹوڈرٹ تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئیکن پارٹ ٹو کا سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر زیادہ ہی کہ پائی چارٹ کیسے بناتے ہیں تو آج ہم آپ بکتا ہییں گے کہ پائی چارٹ کیسے بناتے ہیں بہت ایزی طریقے سے اتنا کوئی بسنا نہیں ہے نائکو اتنا ایشو ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے بہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی اس کی نوی ویڈیو آئے تو اس کی نوٹفکیشن آپ کو بیسکیں اور ریچے دیدے برائکت پر کلک زور کیجئے اور ویڈیو کو وہ شروع سے لے کر رہا تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ کو اس پر کیا سٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ویڈیو پوری دن دیکھتے ہیں سکیپ کر دیتے ہیں جس کی ویڈیو کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ جی پائی چارٹ وقت کو ضائع کی بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ پائی چارٹ بہت ہی سمپل طریقہ ہے پانے کا پائی چارٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں ہاں چاہیے دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ایک پکار ہوں ہاں چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک یہ دی جسے آپ پروٹیکٹر کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہوں چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی اب دیکھیں پائی چارٹ میں پرے پاس ایک سوال ہے کہ یہ پیپر میں سوال کیسے آتا ہے یہ دیکھیں پائی چارٹ کے ایک سوال میں بتا داتا ہوں آپ کو بہت آسان ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہے ڈسٹرکٹ دیئے میرے پاس ٹھیک ہے اب یہ چینج ہو سکتے ہیں جیسے کہ لاہور ہو گیا ملتان ہو گیا راورپ انڈی ہو گیا ڈی جے خان ہو گیا اور یہ ایریے کی انہیں بتائیں کہ کتنا ایریے کور کر رہا ہے پچاس ہے ایک سو پندرہ ہے ایک سو پینٹیس اور وان سکسٹی پائی ہے اب جب بھی ہم کوئی پائی چارٹ کا سوال کرتے ہیں سب سے پہرے جو ہمارے پاس Being values دی ہوتی ہیں ہم اس کا کیا کریں گے یہ ذہنے پٹھا لیں جب بھی ہم پائی چارٹ کا کوئی بھی سوال کریں گے تو جو ویلیز دی ہوگی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا ٹوٹل کرنا ہو تا ہے ٹھیک ہے یہ رہی جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ٹوٹل کرنا ہے یہ رہی جی ٹوٹل میں آپ کو ساملے کر کے دکھا ہوتا ہوں یہ دیکھیں پچاس پلس ایک سو پندرہ پلس ایک سو پین تیس پلس ایک سو پین سٹر یہ رہی جی پرے پاس کیا آگیا ہے پور سسٹی فائی ٹھیک ہے جب بھی آپ نے پائچارٹ کا سوال کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو بیریز دی ہوگی آپ کو گنے اس کا کیا کرنا ہے ٹوٹل کرنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا فائنٹ کرنا ہوتا ہے انگلز اوپ سیکٹر اب وہ کیسے فائنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آج ہی طرف یہاں پر ہیڈنگ میں دے رہا ہوں انگل اوپ سیکٹر یعنی پائچارٹ کا سوال ہر کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پورا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نکلے گا تو پھر آپ کی ڈائیگرامز بنے گی یہ ذہنے بتھا لیں ایڈیا آپ کو دیا ہوگا اسے بھائے آپ اس کا ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرنے کے بعد اینگل اوپ سیکٹرز نکالیں اب اگر وہ کیسے نکالیں اچھا جی اینگل سیکٹر نکالنے کا یہ دیکھیں پہلی ویلی میرے پاس پچاس ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ویلی میرے پاس کیا دیئے فور سکسٹی فائنٹ ہے وہ نچے رکھیں گے اور دیکھیں میں اگر دی کی بات کروں تو آپ کے پاس ایک ون سکسٹی یہاں سے بھی ہوتا ہے دھوم کو پلس کریں تو کیا آتا ہے سکسٹی اس کو ملٹی پائے آپ کو بنے کیا کرنا ہے سکسٹی سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کارکی بھی دکھاتا ہوں پچاس ڈیوائیڈ فور سکسٹی پائی اور ملٹی پائے بائے سکسٹی اشاریہ سے پہلے 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 رکمانے لے لیے تھرٹی ایڈ لے لیں یا تھرٹی نائن کا لیں آپ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ تھرٹی ایڈ لے لی آپ اس کو راؤنڈ کر سکتے ہیں مرضی ہے اس کا کوئی مسئلہ اشو نہیں ہوگا اسی طرح آپ ساری پہلے اس کا بارور آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ ایک سو پندر ہے ٹوٹل آپ کے پاس فور سکسٹی فائی ہے اور آپ نے ملٹی پائے کرنا ہے تری سکسٹی سے پائی چارٹ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے اس کو ملٹی پائے کرنا ہے تری سکسٹی سے کرنا ہے یہ ذہن پر بٹھا لیں آپ کا کیونکہ ہمارا اینکل وان ایٹی وان ایٹی پلس سری سکسٹی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو نکار کی میرے پاس آ رہا ہے میں اشاری سے پہلے پہلے رکھ میں رہ رہا ہوں ایٹی نائنہ ہو گیا ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ نے اس کا بھی کرنا ہے ایک سو پندر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے فور سکسٹی فائیف کے اور ملٹی پائے کرنا ہے سکسٹی کے ساتھ اس کو مجھے سوٹ گیا تو میرے پاس آ گیا وان زیرو فور ٹھیک ہے اسی طرح وان سکسٹی فائیف کو آپ لوگا نے کیا کرنا ہے فور سکسٹی فائیف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور ملٹی پائے سکسٹی کے ساتھ کرنا ہے تو میرے پاس آ گیا وان ٹوئیٹی سیم اشاری سے پہلے پہلے ویلیز دے رہا ہوں یہ آئے ہیں میرے پاس اینگل اوپ سیکٹر جو میرے پاس آئے ہیں وہ یہ 38 89 104 127 اور اسی کا میں نے پائی چارٹ کی ویلیز کو پوٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں پائی چارٹ کا جب بھی سوال کرنا ہے اس کا طریقہ اسی طرح سے ہوتا ہے آپ کو ویلیز دیئے ہوں گی آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرنے کے بعد ہر ویلیز کو ٹوٹل پر ڈیوائیڈ کرنا اور ملٹی پائے آپ نے کسے کرنا ہے کسے کرنا ہے دیکھنے اچھی طرح سے آپ ٹوٹل کرنا ہے یہ لے اب گویسٹر کی طرف آتے ہیں یہ میرے پاس ہے پیج بھی دھرا پھٹ کر یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ ٹوٹل کرنا ہے یہ سرکل لینا ہے پکار لینا ہے اچھا سا لینا ہے یہ میں امید ہے کہ آپ کو سمال تو کرنا آتی ہے یہ آپ کی مرضی کہ دائرہ آپ کتنا بڑا بناتے ہیں اس کا کوئی ڈیو نہیں ہے ٹیک یہ دیکھیں یہ دائرہ آپ کا بن گیا اب دیکھیں جہاں سے آپ اس کو ڈال رہے تھے یہ دیکھیں یہ آپ کا نوک بنی ہے جہاں سے آپ اس کو ڈال رہے تھے یہ آپ کی کیا بن کی نوک بن کی ہے اپنی آسانی کے لیے آپ اچھے اس کو لائن لگا سکتے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں سب سے پہلے فرسٹ اف آل جو آپ کا بنا ہے اس کے نیچے آپ نے لائن لگا 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 اچھا میں یہ سکیل سے آپ نے کرنا ہے میں اس کو ڈیسی کر رہا ہوں کیا کرنا ہے سب سے پہلے سرکل کرنا ہے جب آپ سرکل کریں گے تو یہ ایک آپ کا نکتے کا نشان بان گیا اس نکتے کی نشان سے آپ نے سیدھی دائن کہن چاہیے ٹھیک ہے ہو گیا ہاں تک اب جاتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس کونسی پہلی یہ دیئی ہے یہ دیکھیں میرے پاس سب سے پہلے جو اینگل ہے وہ ہے کیا تھرٹی ہے آپ دیکھیں میں تھرٹی ہے کیا کیسے درو کرتا ہوں سیپل ہے یہ دیکھیں اس کے پرکھنا آپ نے بالکل جہاں سے آپ نے پکار کی نکتہ ہے اس کے پرکھا آپ نے ٹھیک ٹھٹی ایٹ ہے آپ دیکھیں ٹھٹی ایٹ کیسے آئے گا یہ اندر والا یہ دیکھیں تیس ہے در ٹھیک ہے تیس کے بعد یہ پینتیس ہے اب پینتیس کے بعد چتیس یہ دیکھیں چتیس سینتیس اور اٹھتیس یہاں تک ملایا رہا ہے ٹھیک ہے یہ نکتہ آیا اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو وہ سیمپل دیکھ لیا چاہیے اس کے ساتھ مران دیکھ لیا اب جب ہم نے دوسرا اینگل ٹھوہ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے لائن بناتے جانے اور اسی لائنگ کے دیکھیں دوسرا اینگل ٹھوہ کرنا ہے آپ نے بیکل جیسے بین اسی کے اوپر آپ نے ایسی دیکھ لگی بیکل ایسے ٹھیک ہے لائنگ جیسے بنتی جائے گی اسی کے اوپر یہ دیکھیں پہلے میں نے کرنے کے بعد آپ نے جہاں نہیں چانتھا تو وہ میں نے کہ vueled اب میں نے کیا کرنا جو لائن بنی بنا ہوں آپ نے اسی کی سیمت میں Цیمنٹ کیا کرنا ہے ملکل نکتے پر ٹکا ہوں اگلا مرے پاس کیا ہے یہ اگلوں میں نے اس کے پر تک ہے ہو گئے اب درہ 89 کام پہ آئے گا اندر کی طرح سے یہ دیکھیں یہ میرا پاس 80 ہے یہ 85 ہے اور 190 سے کم یہ ہے لیچی یہ بند گیا اس کے نکتے کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ملا رہا ہے بہت سیمپل ہے ٹھیک ہے یہ لائن بہر نہیں جانے چاہیے یہ نکتہ میں نے آپ کو سمجھانے کی لگایا لیکن آپ نے اس کو واضح نہیں کرنا ہے یہ بھی میرا کون کی ہے اب آپ کو اگلے ایمل پر آنا ہے 104 کا کیا کریں گے یہ نئی لائن بنی ہے اسی کے اوپر آپ نے دی رکھ دیں نئی لائن بنی ہے اور دی اس کے اوپر رکھ دیں بہت سیمپل اور کچھ بھی نہیں کرنا نکتے کا دیا رکھنا جیسے جیسے لائن بنتی جائے گی اس کے اوپر آپ نے ٹالتے جانا ہے اگلے میرا پاس 104 کا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو کمارا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے اب 104 میرا پاس کان سے آئے ہو یہ دیکھیں 100 100 کے آگے 4 لائن ہیں یہ دیکھیں 100 ہے یہاں پر آپ تو بنے گا یہ دیکھیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دوگ آرہو بہت سیمپل ہے جو لائن بنتی جائے گی اس کے اوپر آپ دوگ کرتے جائیں اب میرا پاس کیا آرہا ہے 120 سیمپل کا آپ نے دیکھیں میرا پاس ویلی کیا تھی ایک میرا پاس 38 کا تھا دوسرا میرا پاس 89 کا تھا 104 اور 127 سب سے پہلے میں نے 38 کا اینگل ٹو کیا اس کے بعد میں نے کیا کیا 89 کا کیا 89 کے بعد میں نے 104 کا کیا جو تیسرا ہے وہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بے خود بن جائے گا وہ خود بے خود بن جائے گا آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں لاہور مولتان اور میرا پاس یہ آگے ہے یہ راورٹ پنڈی اور ڈی جے خان یہ دیکھیں یہ سیمپل آپ کا بائی چارٹ ہے کوئی اتنا مسئلہ دی تھا بس سیمپل پھر آگے آپ کو سمجھا دھتا ہوں کہ کرنا کیا ہے یہ زہنے بٹھا لیں سوال خش آپ کو اس طرح سے آئے گا آپ لوگا نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ویلیس کا یہ مٹ گئی ہیں ویلیس کی کیا کرنا ہے آپ لوگا نے ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرنے کے بعد اینگل اپ سیکٹر کیسے دکھا لیا ہے پہلی ویلی کو آپ نے ٹوٹل سے ڈیوائیٹ کرنا ہے اور ملٹی پہل کیسے کرنا ہے 3.60 سے کرنا ہے اور یہ آپ نے سب کے ساتھ کرنا ہے پانچ ویلی دی ہوگی پانچ ویلی کے ساتھ کرنا ہے دو دی ہوگی تو دونے کے ساتھ کرنے اس کے بعد یہ آپ پر اینگل دکھا لیا ہے پھر کیا کرنا ہے آپ لوگ نے آگے پاس ہی پکار ہو دی چاہیے سرکار آپ جتنا چاہے مرضی آپ نے مرضی سے ڈرو کر سکتے ہیں اتنا سائز کا کافی ہے ڈرو کر لیا میں آپ کو پھر ایک ہفتہ آتا ہوں تاکہ آپ پیلے ہو چاہیے دیکھیں میں نے یہ ڈرو کیا تھا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیاگرام بلکل صحیح اور نہیں ٹائک یہ پکار دینا میری ہر رہی ہے کہ یہ اتنی صحیح نہیں ہے تو آپ جب پرفیکٹ لے گے تو آپ کو مصر پینسل بھی بڑی ہے آپ نے بڑی دبا کے بنانی ڈیاگرام ٹھیک ہے کہ یہ جو آپ کا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ میڈ پوائنٹ آپ کا یہ نکتہ اس نکتے کو آپ لوگوں نے اس سے لائن لگانی ہے کہا گئے بھی اس سے ٹھیک ہے یہ لائن آپ نے اس سے لگانی ہے اس سے لگانی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ لائن جو سیدھی میں نے لگانی ہے وہ آپ نے اس نکتے سے لگانی ہے اپنی مرجی سے لگانی ہے جہاں پر آپ کا جو بوکار کا سرکر آئے گا وہاں سے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس نکتے کے اوپر رکھانی ہے اس نکتے کے اوپر رکھا ٹھیک ہے اور اندر سے یہ دیکھتا ہے یہ زیرا والا پوائنٹ ہے یہاں سے آپ نے لے دیا ٹھیک ہے اب جیسے کہ میرے پاس پہلے 38 ہے وہ میں نے 38 پہ لگایا 38 کے جو لائن بنے گی وہ آپ نے کھینچ لے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح جس طرح وہ شیپ بنتی جائے گا آگے دیکھیں یہ پٹیری ہے نا تو میں نے اس کو ایسے رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بن گیا آگے میرے پاس 18 آئین کا پھر آپ نے کیا کرنا گم آکے اس کے پر رکھ لنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس طرح جو بنتے جاتے ہیں آپ نے اس کے اوپر رکھ رکھ کے بناتے جانا ہے بہت سمپل ہے یعنی آپ کی ڈریکشن چینج ہوگی پہلے ایسے میں نے اینگل بنایا ٹھیک ہے جب میرا وہ لائن لگی پھر میں نے اس کو چینج کر دیا ٹھیک ہے جیسے لائن چینج ہوگی نا آپ نے ویسے ہی اپنے ڈی کو چینج کرنا اس کے بعد میری یہ اگلی لائن آئی میں نے اس کو ایسے کر دیا ٹھیک ہے اب فرس کہے کہ مجھے اگر اگلا انگل بتانا ہوتا ہے تو میری کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے چینج کرنا بہت سمپل ہے تو یہ پائچھون کا سوال ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر سکھوڑوں کو سمجھ نہیں ہے تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا تو یہ آپ کے مین چیزیں جو میں کروا دی ہے میں آپ کو اپنے تعدادہ چلوں کہ پروبیلٹی کا چیپٹر اگر میں نے ابھی کروایا بھی تو آپ کو اتنا کلیر نہیں ہونا کیونکہ اس کو تھوڑے سے ٹائم رکھتا ہے سمجھنے میں دیکھیں اگر آپ گراف کو اچھے طرح سے کل رہتے ہیں تو آپ کا پیپر اچھے طرح سے ایسی اٹمپ ہو جائے گا میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کسٹر کرنے ہیں جو آ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک پائچارٹ کا سوال ہے اس کو آپ پرائز ضرور کیجئے گا اگر سمجھائے تو مجھ سے ضرور پچھیں یہ بھی آپ کا پائچارٹ کا سوال ہے اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا گجرہ والا بورٹ کا لاہور بورٹ کا آل دی بورٹ ہن دی پاکستان اور یہ دو بس ٹرائے کر لیں یہ بھی لکھیں یہ بھی آپ کا پائچارٹ کا ہے اس کو آپ ٹرائے کریں سیم ایسی ہی ہے اور بہتر یہی ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس جو ہے کیونکہ ایمل آٹی ہے تو سکرین شورٹ کر کے مجھے بھیلے تاکہ مجھے سمجھ ہے کہ آپ کو واقعی ڈیاگرام بند گی صحیح کی نہیں یا میرے فیس بک پیج پہ آپ مجھے وہاں پر سینڈ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک زیور کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور اس اور کیا کرنا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر راہا تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھا سکیئے ٹھیک ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ